ناظرین اسلام علیکم ناظرین دوکدانش پروگرام ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے ناظرین چند اہم باتیں جو ہیں وہ ضرور آج کرنا چاہوں گا اور ایک بہت ہی اہم ریلیشن جو ہیں اس کو سامنے رکھ کر عمران خان صاحب جن لوگوں نے عمران خان کے ساتھ وفا کیا ساتھ دیا عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا آج یہ میں موضوع لے کے آ رہا ہوں نواز شریف صاحب کے اوپر تو بات آتی ہے کہ جناب علی انہوں نے ان کو شوقت خانوں کی زمین دی اور اس وقت جو ان کے ایکوئیمنٹس آ رہے تھے اس میں بڑی ریلیکسیشن دی ان کو بڑی عزت دی اور بڑا مقام دیا تصویروں میں سب کچھ نظر آتا ہے لیکن جو آج ان کے ساتھ ہے وہ اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی میڈیا کے ساتھ آپ نے کیا کیا میڈیا وہ ہے جس کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ جی یہ تو پی ٹی آئی کو کرییشن اس نے کیا مجھے وزیر آزم جو ہے وہ میڈیا نے بنایا ہے آج آپ نے میڈیا کے ساتھ کیا کیا میڈیا کے اپنے گلے جو ہے وہ اس طرح پکڑے ہوئے ہیں جو ڈکٹیٹر کے زمانے میں بترین آج کل آپ کی دور میں میڈیا کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے جو کہ آپ کے ڈکٹیٹر کے زمانے میں بھی ایسا نہیں تھا آج آپ کے اوپر کوئی تنقید کریں آپ کے ایشوز کے اوپر آپ کے حکومت کے اوپر آپ اس کا چینل بن کرا دیتے ہیں اس اینکر کو نکلوا دیتے ہیں اس کو اوپر کیسز جال دیتے ہیں اس کو دھمکیاں دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اور پھر وہ جو آپ کی ایک برگرڈ ہے گالم گلوج وہ پیچھے لگا دیتے ہیں گالم گلوج گندی گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں بارہ تو آپ نے آپ کے جو محسن ہیں آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا خان صاحب آپ نے میڈیا جو آپ کا محسن تھا آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا آئیے اب آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ہیں لوگ چھوڑے پھلا اللہ بھی دور کی بات آپ نے جناب اکبر ازبابر کے ساتھ کیا کیا انہوں نے آپ کا کتنا ساتھ تھی آپ کی سیاسی تربیت اگر کسی نے کی ہے تو اکبر ازبابر نے کی تھی جس کو آج آپ جو ہیں وہ پارٹی میں رکھنے کو تیار نہیں ہے اور اس کو آپ نے اس کو دھمکیاں تک دی ہیں لالج دی ہیں پتہ نہیں کیا کچھ گالیاں شائعیں سب دی ہیں حامد خان جنہوں نے پارٹی کے لیے فاؤنڈر ممبر تھے آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا جسٹس وجی ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا تصنیم نورانی ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا فاؤنڈر قصوری ہیں جنہوں نے آپ کے کہنے پر فرنڈ لا لا کر آپ کی جھولی بھر دیئے اور جب بھی حساب مانگا آپ نے ان کو کچھ نہیں دیا اور ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا یہ چند لوگ تھے ایک نام اور ہے اون چودری ہیں اون چودری تو ایسے تھے جیسے آپ کے لباس تھے اتنے قریب تھے وہ ہم جتنا جانتے ہیں کہ اون چودری ہی تھے جو آپ کو میڈیا میں انٹریوز کراتے تھے ہم لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے آپ کا انٹریو کرواتے تھے اور بہت کچھ معاملات میں وہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے آج کہاں ہیں اون چودری صاحب اون چودری کے یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں لیکن وہ منظر عام پہ نہیں آکے بول رہے ہیں تو یہ ان کی بات ہے لیکن اون چودری صاحب کہاں ہیں وہ تو آپ کے بہت بڑے محسن تھے اس زمانے میں شہباز گل اور ظلپی بخاری اور دوسرے لوگ تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا نئی ملاق ہوتے تھے یا اون چودری ہوتے تھے اون چودری کہاں ہیں آج زندہ ہیں کدھر ہیں کدھر بیٹھے ہیں کیا ان کا حال ہے آپ کی حکومت ہے اور ایسے سے لوگ مشیر اور وزیر بیٹھے ہیں اب آئیے آپ میں ایک اور بہت اہم راستے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا اور وہ ہے نئی ملاق نئی ملاق سے جب میں آخری ویسے تو میری ان سے ملاقات ہوتی تھی آپ نے ان کو ویسے تو ایڈوائزر بنایا تھا لیکن جو ان کا مقام تھا جو قربانی انہوں نے آپ کو دی تھی اس لحاظ سے آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ان کی فیملی بتائے گی باقی باتیں لیکن میں کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے وہ وقت جب وہ اپنے کمرے میں گزار رہے تھے انہوں نے بہت باتیں کی ہیں بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں اگر وہ باتیں میں آ کر آج میڈیا میں کہہ دوں تو عمران خان صاحب آپ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے لیکن یہ باتیں میں اس لیے نہیں لاؤں گا ازدیک تو وہ کریں گے لیکن وہ یہاں نہیں ہیں آخری موقع پہ جب حکومت بنی ہے آپ نے ان کو ایک مشیر بنایا ہے اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ آج ہوتے تو وہ ضرور وہ بھی بتاتے آئیے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جن لوگوں نے آپ کو وزیراعظم بنانے میں آپ کا کردار ادا کیا جنہوں نے ایک سو چھبیس دن دھرنے جو آپ نے دیئے ہیں ریکارڈ اس میں آپ کی بھرپور مدد کی ان لوگوں نے جنہوں نے لاہور سے اسلام آباد تک آپ کو محفوظ طریقے سے پہنچایا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ لگ کے چل رہے تھے آپ کی حفاظت کر رہے تھے جب آپ کے اپنے ورکر جو ہیں وہ بھاگ گئے تھے آپ کو چھوڑ کے تو ان لوگوں نے آپ کی حفاظت کی تھی وہ کون لوگ ہیں جی یاد ہے آپ کو آج آپ کا تین سال کا عرصہ ہو گیا آپ نے کبھی پلٹ کر پوچھا جن لوگوں نے جن کے قائد نے آپ کی بھرپور سپورٹ کی جنہوں نے اپنے پورے ورکر کو مومیلائز کیا آپ کے سپورٹ کیا آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنے اوپر بھی بدنامی لی اپنے اختلافات انہوں نے بڑھائے لیکن آپ کو وزیر آزم کے عوضے تک پہنچا دیا آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا میں ڈاکٹر طاہل قادری اور ان کی جماعت پاکستان عوامی تحریک کی بات کر رہا ہوں کہاں گئے آپ تو ان سے ملنے کیلئے پہلے تڑپتے تھے کہ جی وہ ٹائم دیتے ہیں انہوں نے ٹائم دیا آپ نے اپنا مدہ بیان کیا آپ نے کہا ہماری جنگ ایک ہے ہم ایک ساتھ کھڑے ہیں ہم جنگ یہ جیتیں گے تو ایک ساتھ میں بھی اس کا گواہ ہوں آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا آپ نے ان کے پاس گئے ان کو آپ نے سسٹم کی تبدیلی کی بات کی اس ملک میں تبدیل کر دیا جائے گا وڈیرہ جاگردار سسٹم یہ سب چیز اٹھا دیا جائے گا اور ہم مل کر فائٹ کریں گے کچھ ایک جیسی ہے آج وہ کہاں ہیں اور آپ کہاں ہیں آپ حکومت میں ہیں ان کی وجہ سے لیکن وہ لوگ کہاں ہیں ان کے کارکنان کہاں ہیں وہ تو آج بھی جیلوں میں جو ہیں وہ سرڑ ہیں آپ کے بھوگت رہے ہیں اپنے کیسز بھوگت رہے ہیں کیا آپ کو یاد نہیں ہے کیا آپ ان کے گھروں میں بیٹھ کر آپ نے کیا کیا وعدہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب سے کیا کیا آپ نے ان کو ملک کی بہتری اور سسٹم کی بہتری کے لیے ان کے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا تھا کون کون لوگ لاہور کے ان کے در میں بیٹھے رہتے تھے ہر وقت صرف اس لیے کہ پاکستان کیونکہ کوئی جماعت آپ کے ساتھ نہیں تھی کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا پارلیمنٹ کی کوئی جماعت آپ کے ساتھ نہیں تھی پارلیمنٹ کے باہر بھی جو جماعت تھی جیسے آپ کے ایم کیوم تھی وہ صرف آ کر آپ کو وہ آپ کو صرف کہنا چاہیے صرف آپ کو آ کر سپورٹیف جملے کہہ دیتی تھی مجھے بتائیے پارلیمنٹ کی جتنی بھی جماعتیں آج جو جماعتیں آپ کے ساتھ حکومت کا حصہ ہیں حکومت کے مزے لے رہی ہیں باپ آپ کے جی ڈی اے آپ کے ایم کیوم آپ کے کیا نام ہے پی ایم ایل کیو اس وقت کہاں تھے جب آپ کرائیسس میں تھے جب آپ کو ضرورت تھی ان میں سے کوئی جماعت آپ کے ساتھ نہیں تھی اپوزیشن تو آپ کے ساتھ تھی نہیں کیونکہ آپ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت گرانی کے طرف بڑے تھی آپ پارلیمنٹ میں جو ہیں پارلیمنٹ کی جتنی جماعتیں تھی وہ سب ایک ساتھ ہو گئی تھی تو آپ کے ساتھ تو صرف ایک جماعت تھی اور وہ تھی پاکستان عوامی تحریک جو آپ کے ساتھ آخری وقت تک کھڑی رہی اپنے لوگوں پر یونکہ ڈاکٹر صاحب پر بھی کیسز بن گئے ان کے اوپر بھی کیسز بنائے گئے ان کے کارکنوں پر بھی کیسز بنے جب آپ لاہور سے نکل رہے تھے اور فیصلہ بات پر آپ پہنچے وہاں پر آپ کے کارکنوں اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہاتھ پائی ہوئی تو کس نے آپ کی حفاظت کی چلیں یہاں سے آگے بڑھئے جب آپ اسلام آباد میں تھے اور سرکاری مشینری وہاں استعمال ہوئی اور وہاں پر جو ہے وہ آنسو گیس چلے اور وہاں پر جو ہے لائن آڈر سیچویشن پیدا ہوا تو آپ کے ورکر جو آج ٹائگرز بنتے ہیں نا وہ ٹائگرز کہاں بھاگ گئے تھے آپ نے تو خود اقرار کیا تھا آپ نے تو خود کہا کہ اگر پاکستان عوامی تحریک کے بہادر کارکن نہ ہوتے تو میری جان جو ہے وہ خطرے میں تھی تو انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے آپ کو بچایا آپ کے کنٹینر کی حفاظت کی آپ کی حفاظت کی اور پاکستان کی تاریخ میں جتنی بہادر ورکر خواتین پاکستان عوامی تحریک کی ہیں وہ کسی اور جگہ نہیں ہے دو باتیں نہیں ہے اس میں انہوں نے آپ کی حفاظت کی انہوں نے کنٹینر جو ایک سو چھبیس دن آپ نے سجایا اور جو آپ کے کارکن ہوتے نہیں تھے رات کو چند لوگ آتے تھے میڈیا والے آپ کے ان چند کارکنوں کو ہزاروں کی صورت میں دکھاتے تھے کیا ہمیں نہیں پتا تو ان کارکن وہ کارکن نظر آتے تھے اور وہ رات کو گانے شانی اور آپ کی باتیں سن کر تاری بجا ناج گانا کر کے چلے گاتے تھے حفاظت کون کرتا تھا آپ کی آپ کے کنٹینر کی رات بر بتائیں گے عمران خان صاحب ہمیں پتا ہے ساڑھے تین ہزار کارکن ان کے آپ کے کنٹینر کی حفاظت کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کا یہ ان کو انسٹرکشن تھی کہ آپ کچھ بھی ہو جائے عمران خان صاحب کی کنٹینر کی حفاظت کیجئے تو ایک سو چھبیس دن کے دھرنی کی دعا آپ دنیا میں باتیں کرتے ہیں اور ریکارڈ کی باتیں کرتے ہیں وہ ایک دن بھی آپ نہ کر سکتے اگر پاکستان عوامی تحریک کے کارکن آپ کو سپورٹ نہ کرتے ہیں ان کی لیڈر آپ کو سپورٹ نہ کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے کارکن کہاں چلے گے کہاں گئے وہ ٹائگر جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے تو جب عمران خان صاحب پر جو ہے وہ بارش ہوئی اس کی کیا کہتے ہیں آپ کے آسو گیس کی اور عمران خان صاحب پریشان ہو گئے اور اس وقت ان کا پورا کا پورا کنٹینر اور ان کی جو گاڑی تھی وہ اکیلے ہو گئی کہاں بھاگ گئے تھے ٹائگر وہ ٹائگر اور ٹائگرس کدھر گئے کیا دنیا کو نہیں بتا آج آپ کی حکومت ہے ان لوگوں کے اوپر کیسز ہیں وہ جیل میں بھی بند ہیں آپ کا پہلا فرض تھا کہ آپ حکومت کا حصہ بنے تھے تو آپ ان کو بلاتے اور بلا کر اس حکومت میں ان کے لوگوں کو شامل کرتے آج اس حکومت میں جہاں جی ڈی اے شامل ہے پی اے میل کیو شامل ہے ایم کیوم شامل ہے اور باپ شامل ہے اور یہ جو آپ کے دوسری جماعتوں اس زمانوں میں جو دوسری جماعتوں میں بیٹے ہوئے لوگ آپ کو نشانہ بناتے تھے وہ شامل ہیں اور یہ ایٹی ایم مشین جو باہر سے آئی تھی کہاں تھی اس وقت جب آپ کرائیسس سے گزر رہے تھے جب آپ پر حملہ ہو رہا تھا جب آپ پر شیلنگ ہو رہی تھی جب آپ کی جہان کو خطرہ تھا جب آپ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اس وقت حفاظت کون کر رہے تھے یہ لوگ کر رہے تھے یا پاکستان عوامی تحریک کے کارپون کر رہے تھے تو آج آپ نے کیا وفاداری کی ان کے ساتھ یہ باتیں میں نے آج اٹھائی ہیں نواز شریف کے ساتھ آپ نفرت کر رہے ہیں انہوں نے زمین دی یہ دی وہ دی چلیں تھوڑی دیر کے لیے زرداری کے ساتھ آپ نفرت کر رہے ہیں چلنجی کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کے ساتھ آپ نفرت کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ وفاداری اپنے لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا یہ تو سب کو پتا ہے نا آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا آج دین سال ہو گئے کیا آپ نے ڈاکٹر طائل قادری صاحب کو فون کیا کیا کبھی ان کے پاس ایسے وزیر آزم گئے ہیں ان کے گھر میں جو بھاگتے تھے موڈل ٹاؤن کیا ان کے کارکنوں کے قریب جیسے جا کے بیٹھے تھے کیا آپ نے ان کے حالات معلوم کیے کہ وہ لوگ کون کون سے کیسز میں آپ کی وجہ سے جو ہے ان پر آج تک کیسز ہیں ان پر مقدمات ہیں اور وہ اپنی بنیاد پر اپنی پارٹی کی بنیاد پر ان مقدمات کو فیس کر رہے ہیں آپ حکومت ہیں آپ نے ان کے لوگوں کا کہا ڈاکٹر صاحب کو فون کر کے کہا کہ مجھے چند اپنے ایڈوائزروں میں پاکستان عوامی تحریک کے لوگوں کو بھی چاہیے آپ کے جتنے بھی اس وقت ایڈوائزر ہیں ان سے زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں وہ ان سے زیادہ ذہین لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر آپ کو مشورے دے سکتے تھے لیکن کیا آپ نے امران خان صاحب کبھی ایک فون کیا نہیں آپ نے یہاں پہ بھی دعا دیا آپ نے ان لوگوں سے فائدہ اٹھایا ان کی بنیاد پر آپ وزیراعظم بنیں ان کے اوپر کیسز بنیں وہ بدنام ہوئے ان کی لڑائی ہوئی دوسری سیاسی جماعتوں سے اور آپ عیاشی کر رہے ہیں آپ جو ہیں وہ وزیراعظم بنیں کیا یہ سب چیزیں دنیا کو نظر نہیں آتی ہیں یہ تھی چند باتیں یقینا پاکستان عوامی تحریک کے جو ورکر ہیں لوگ ہیں ان کو احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا ان کے قائد نے کیا کیا تھا اور ایک پی ٹی آئی کے جناب وزیراعظم اور ان کے لوگ آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس وقت کو یاد رکھیں آپ اور آپ کا رویہ بھی ان کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے جو دغہ انہوں نے دیا ہے وہ دغہ آپ نے فیض کیا ہے تو آپ کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ عمران خان کون ہے ان تمام باتوں کے ساتھ ایک اور اہم بات ایک اہم اہم ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا اس وقت کے لئے ڈاکٹر دانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ